بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ میں شلکار کرنے والا تھا لیکن اسی اسنا میں منگول زادہ برق خان برق رفتاری سے نکلا اور اسلام کے لئے ڈال بن گیا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو برقہ خان کے قبول اسلام اور دین اسلام کی خاطر کیے جانے والے جہاد اور قربانیوں سے اگاہی فراہم کریں گے اس لئے ناظرین سے التماث ہے کہ دین اسلام کے اس منگول مجاہد کی داستان جاننے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں مزید ڈسکس کرنے کے پہلے نئے آنے والے معسیس ناظرین سے التماث ہے کسی طرح کی مزید اسلامی اور تاریخی ویڈیوز کے لئے ہمارے جلن نوڈف فیکٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں خواتینوں حضرات برقہ خان چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوجی خان کا بیٹا تھا اور چنگیز خان کا پوتا تھا برقہ خان انتہائی ذہین جنگجو اور علم و حکمت اور دانائی سے مالا مال تھا برقہ خان کو چنگیز خان کے وسیع و عریض تین ہتوں پر پھیلی ہوئے بادشاہت میں وراست میں روس کا علاقہ دیا گیا لیکن اس کی فتوحات کا زنسلہ مشرقی یورپ تک جا پہنچا تھا سن 1261 تک برقہ خان کی سلطنت کفکار کے کوحساروں سے لے کر بلگاریا تک پھیلی ہوئی تھی اور آگے جل کر اس کی سرحدیں مزید بست اختیار کر گئیں روسی اور یورپی عوام اسے تاتاری کہتے تھے وہ فتوحات کے جنڈے گاڑنے کے بعد وسط ایشیا کی طرف واپس لوٹ آیا اور بخارہ شہر میں پڑاؤ کیا اسے خبریں ملی تھی کہ اس کے چتہزاد بھائی اور ایران کے بادشاہ حلاقو خان ال خانی نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچا دی ہے اور اسلامی خلافت کی ہر نشانی کو خاکستر کر دیا ہے بچوں عورتوں بڑوں سمیت لاکھوں نہتے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ حلاقو خان اپنی حلاقت خیزیوں کو اب مصر تک پڑھا رہا ہے خواتینوں حضرات برکہ خان ایسی صفاقیت کو منگولوں کی بغادے کی تخین سمجھتا تھا برکہ خان کی ماں بھوتے خاتون اپنے بیٹے برکہ خان کو بے گناہوں کے قتل سے روکا کرتی تھی اور اسلام کی حقانیت کے بارے اپنے مختلف مسلم وزرہ کے ذریعے برکہ خان کو خوف خدا دلاتی رہتی تھی برکہ خان حلاقو خان کی صفاقیت بارے مسلمانوں کی زبانی سب کچھ سننا چاہتا تھا وہ خاص طور پر مذہب اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا شدید خواہا تھا برکہ خان نے بخارہ کے مشہور عالم دین صوفی شیخ صیف الدین کو طلب کیا خواتینوں حضرات اس پولند کردار صوفی شیخ صیف الدین نے برکہ خان منگول کو بتایا کہ حلاقو خان نے ایک لاکھ سے زائد بے گناہ مسلمانوں کو تہہو تہہ کر دیا ہے جو خود منگول قانون کی سخت اور کھلی خلاف وردی ہے قدب خانوں اور شفا خانوں کو آگ لگا دی گئی ہے وقتات مکمل طور پر اجڑ چکا ہے اور مسلمان در بدر ہو چکے ہیں پھر اس صوفی بعمل نے برکہ خان پر اسلام کی تبلیغ شروع کی تین دن تک دلائل دیئے گئے بالآخر چنگیز خان کے پوتے اور چوجی خان کے بیٹے برکہ خان نے چیسو ساٹھ ہجری با مطابق بارہ سو اکسٹھ میں اللہ اکبر کہا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا برکہ خان کے قبول اسلام کے ساتھ ہی اس کے درجن بھر جرنیلوں اور ہزاروں منگولوں اور تاتاریوں نے بخارہ کے اس صوفی کے ہاتھ بیعت کر کے اسلام قبول کر لیا خواتینوں حضرات مورکین لکھتے ہیں کہ برکہ خان نے اسلام قبول کر کے مقدس مقامات مکہ اور مدینہ کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے سکے اور چچا ذات بھائیوں کو مختلف جنگوں میں شکستے فاش دی اور آخری سانس تک اسلام کی پاسپانی کرتا رہا ناظرین جکم پچپ چھ سو ساٹھ ہجری کو برکہ خان نے مصر کے سلطان رکن الدین بپرس کی طرف اپنا الچی بیجا اور اپنے اسلام قبول کرنے کی تحریری اطلاع دی اور ساتھ یہ بھی لکھا کہ وہ اپنے چچا ذات بھائی حلاقو خان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے مصر سے اتحاد کرنا چاہتا ہے سلطان رکن الدین بپرس نے یہ بہترین اور پر وقت پیشکش خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے ہرمین شرفین کو برکہ خان کے لیے دعاوں کا حکم لکھ بھیجا تمام شہروں میں فرمان بھیجا گیا کہ جمعہ کے خطبہ میں خلیفہ اور سلطان کے بعد برکہ خان منگول کے لیے بھی دعا کی جائے برکہ خان نے اپنے جاسوسوں سے حالات معلوم کر کے مصری سلطنت کی طرف پھر الچے بیجے اور لکھا حوصلہ رکھیں کمک پہنچ رہی ہے اور ساتھ ہی برکہ خان خود بھی جرار لشکر کے ہمراہ کفکار کے کوہساروں سے نمودار ہوا اور حلاقو خان کے بیٹے کی فوج پر پرک بن کر کرا سن 1262 کو برکہ خان اور سلطان بیپرس کی مشترکہ فوجوں نے حلاقو خان کی روانہ گردہ فوج کو شکست فاش تھی خوادینوں حضرات حلاقو خان نے اس شکست کی اطلاع ملنے پر بحرہ حضر کی طرف کثیر فوج کے ہمراہ دریائے تیرک عبور کر کے برکہ خان کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کیا مگر برکہ خان کے بدیجے نوگائی خان کے جوابی حملے میں حلاقو خان کا لشکر درہم برہم ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے تیرک تک آ گیا اس وقت موسم سرما عروج پر تھا دریائے کی سطح جو سخت سردی سے منجمت ہو جگی تھی لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تتاریوں کی بڑی دادات ٹوپ کر مر گئی حلاقو خان کا ایک پیٹا بھی مارا گیا ناظرین اس کے بعد حلاقو خان نے گرچستان اور ارمینیا کے نصرانی حلیفوں کو ساتھ ملا کر برکہ خان کے زیری خیل کی سرحدوں پر حملے شروع کر دیئے جواب میں برکہ خان نے نہ صرف روسی علاقوں کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا بلکہ فوج میں روسی جنگچو پردی کیے اور وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا سمرکند و بخارہ کے مسلمان چوک تر چوک اس فوج میں شامل ہونے لگے بہرہ خضر کے جنوب مشرق اور جنوب مقرب میں ان دونوں سلطنتوں کے مبین مسلسل جڑپے ہوتی رہی ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے انہیں برکہ خان کے دو دراز واقعہ مملکت کی بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا چنانچہ ہزاروں منگول تاتاری مصر کی طرف منتقل ہونے لگے سلطان کو اطلاع ملی تو تمام شہروں کے گونڈروں کو حکم دیا کہ ان کی پوری طرح مہمان نوادی اور دلچوئی کی جائے دنوں بعد تاتاریوں کے کئی گھروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی یہ تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ تاتاری کسی خیئر قوم سے امان مانگ رہے تھے ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہ تھی وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے سلطان نے ان کی بہت بڑی زیافت کی انام و اکرام سے نوازہ اور رہائشیں دی ان کی بڑی تعداد اسلام قبول کر گئی برکا خان کے سپاہی ایمان کی طاقت سے برپور تھے جبکہ حلاقو خان کی فوج کے سامنے خون ریدی کے سوا کوئی حدف نہ تھا اس کے سپاہی حمد ہار کر منتشر ہونے لگے بہت سے تاتاری برکا خان اور سلطان بیبرس کے اتحاد سے خوفصدا ہو چکے تھے اور بہت سے برکا خان کے قبول اسلام کے بعد دخید کی طرف راگپ ہو رہے تھے تاتاری اب دو واضح جماعتوں میں پڑھ چکے تھے اسلام دشمر اور اسلام دوست اسلام دوستہ تاری خود کو برکا خان کی طرف منصوب کرنے لگے خواتینوں حضرات حلاقو خان اپنے تایا ذات بھائی برکا خان کے ہاتھوں شکست در شکست کے کم اور الخانی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں کی حفاظت کے لیے تازہ دم لشکر کے ساتھ تیز رفتاری سے زفر کر رہا تھا کہ اس کا گوڑا ٹھوکر کا کر گھر گیا جس کے باعث حلاقو خان شدید زحمی ہوا اور زخموں کی تاپ نہ لاتے ہوئے حلاقو خان آٹھ فروری سن بارہ سو پینسٹھ کو موت کا شکار ہو گیا دوسری جانب ناظرین برکا خان نے اسلامی درست پر ایک شہر سراطوف جو روس کے دریائی وویلگا کے کنارے واقعہ ہے کی بنیاد رکھی جو ذریق قبیلہ کا در الحکومت بھی تھا جس میں بہت سے مساجد تمیر کروائیں بہت سے علماء اور فقہ کو وہاں جمع کیا گیا یہاں تک کہ یہ اپنے زمانے کا دنیا میں ایک عظیم شہر بن گیا قواتینوں حضرات برکا خان پندرہ ربیو سانی بمطابق چھ سو پینسٹھ ہجری کو حلاقو خان کے بیٹے اباقہ کے خلاف جنگ کے لیے روان سفر کے دوران وفات پا گئے ان کی وفات جہاد فی سبیل اللہ کی نیت پر ہوئی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی نے شہادت کے رتبے پر فائز کرے اور دین اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے اس ندر مجاہد کو جنیت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کا احتتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ناظرین سے دوبارہ التماث ہے کہ ہمارے چینل نوڈی فیکٹ کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیبلی کا حصہ بن جائیں تاں کہ آئندہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوڈیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے شزاک اللہ